انڈیا کے کرکٹ میچ میں بریڈ ہاؤگ نے سچن تندلکر کو بولڈ آؤٹ مارا اور بریڈ ہاؤگ نیا کھلاڑی تھا لیکس پینر تھا شین وان کی طرح گند بازی کرتا تھا اور اس کو لگا کہ میں نے زندگی میں سب سے بڑا کام کر لیا کہ میں نے دنیا کے سب سے مہانتم بلے باز جس کو کرکٹ کا گاڈ بولا جاتا ہے اس کو بولڈ کر دیا اور مزے کی بات تو یہی کہانی آر رکی نہیں تندلکر صاحب اپنا بلہ لے کے واپس پیویلین لوٹ جاتے ہیں میچ ختم ہوا اور بریڈ ہاؤگ اس تصویر کے ساتھ دیتی ہے اس تصویر کے ساتھ بریڈ ہاؤگ سچن تندلکر کے پاس جاتے ہیں شام کو میچ ختم ہونے کے بعد کہ سچن سر اس کے لئے سچن تندلکر بہت بڑا نام تھا اسے کہا سچن سر میں آپ کا آٹوگراف چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ اس تصویر کی اوپر آٹوگراف لکھ دیں اور ٹائمز آف انڈیا کا یہ آرٹیکل ہے کہ سچن تندلکر اس تصویر پہ آٹوگراف میں لکھتے کیا ہیں سچن تندلکر اس تصویر میں اس آٹوگراف پہ لکھتے ہیں بریڈ ہاؤگ this will never happen again یہ شن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا یہ شن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا جا میں تجھے لکھ اور یہ لکھنا تو آسان ہے سوچو تندلکر نے اس کے بعد کتنا پریکٹس اور اس کے بعد سچن تندلکر اور بریڈ ہاؤگ پینتالیس بار آمنے سامنے ہوئے جب بریڈ ہاؤگ نے سچن تندلکر کو گیند کری چاہے ونڈے ہو چاہے ٹیسٹ ہو چاہے آئی پیل ہی کیوں نہ ہو لیکن اس گھٹنا کے بعد بریڈ ہاؤگ سچن تندلکر کو پھر آؤٹ نہیں ترسل